محلن مرفوق میں نے آپ کے سامنے سوت الہاشیہ کی چار آیات پڑھی ہیں اور سات آیات آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں ان سات میں سے تین آیات ہم سوت الہاشیہ کے پہلے دو لیکچرز میں مکمل گریمیٹیکلی انیلائز کر چکے ہیں تو آج ہم چوتھی آیت سے آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو چلتے ہیں آیت نمبر چار کی طرف آیت نمبر چار آپ سکرین پر لکھے دیکھ رہے ہیں جو کہ تسلہ نارن حامیہ ہے اور اس آیت میں تین الفاظ ہیں ہمارے سامنے اگر ہم ان تین الفاظ کو الگ الگ انیلائز کریں تو الفاظ کچھ یوں ہوں گے تسلہ نارن اور حامیہ تن تسلہ فیل ہے نارن اور حامیہ تن دونوں اسمہ ہیں اور اسمہ پہچاننے کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لفظ جس کے شروع میں یا تو الفلام ہو یا آخر میں تنوین ہو تو پکا اسم ہے اب ہم فیل کی بات کریں گے تو تسلہ فیل ہے اب آپ تھوڑا سا گرہور کریں تو فیل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں فیل ماضی فیل مزارے یہ فیل مزارے ہے اور فیل مزارے میں نے کیسے پہچانا اسے علامت مزارے سے پہچانا کیونکہ تا جو ہے وہ علامت مزارے ہوتی ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر تا جو ہے وہ علامت مزارے کے طور پر ہی آئے بعض اوقات فیل ماضی کے سیہے میں بھی آپ کو شروع میں تا نظر آ سکتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ ان میں آسانی سے فرق کر سکیں گے تو تسلہ اینڈ پہ جو آپ علم مقصورہ دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے قائدہ آپ کو میں فیل ناکس کا بتا چکا ہوں کہ ہر فیلت پر حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو تو اس ہر فیلت کو علف یا علف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو یہ تسلہ اصلا کیا تھا تسلہ یو تسلہ یو کیونکہ فیل مزارے کا نورمن سیخہ ہم بنا رہے ہیں نا اگر خفیر سیخہ بنا رہا ہوتا تو میں اس کو تسلہ یا کہتا اور اگر میں اخف سیخہ بنا رہا ہوتا تو اس کو میں سمپل تسلہ کہتا یا کو ڈراب کر کے آپ کے سامنے بولتا تو یہ تسلہ یو نورمل سیخہ ہے جو کہ ناکس کے قوایت کی تبدیلی کے تحت تسلہ بن گیا اب اس کے مادے اور باپ کے لیے ہم خان صاحب کی مدد لیتے ہیں تو خان صاحب ہم بتا رہے ہیں کہ باپ سمیہ یسمہ سے یہ استعمال ہوتا ہے سواد لام یا اس کا ماد ہے سولیہ یسلہ یو اصلی اور تبدیلی کے بعد سولیہ یسلہ سلیین جس کے معنی ہیں آگ میں گرنا یا آگ کی تپش جھیلنا اور آگ میں گرنا کے معنی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ عام طور پر داخل ہونا کیا جاتا ہے لیکن خان صاحب نے یہاں سورہ نساء کی جس آیت کا ریفرنس دی ہے اس میں اس لفظ کو استعمال کر کے جو ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت کیا ہے وَسَيَسْلَوْنَا سَعِیرَا اور وہ لوگ گریں گے شولوں والی آگ میں تو یعنی گریں گے کی ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت ہے تو بہرحال تسلہ اب یہ سیخہ کون سے ہے یہ سیخہ واحد مونس غائب کا سیخہ ہے چوتھا سیخہ ہے فلمزارے کا اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں فلمزارے کے دو سیخے واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب یہ جب آ جائیں تو ان کا فائل آگے اسم ظاہر کے طور پر آ سکتا ہے اگر ہمیں کوئی اسم مرفوع نظر آئے تو پہلے ہم نظر آگے مذکور نہیں ہے یعنی اسم ظاہر کے طور پر استعمال نہیں ہوا لہٰذا تسلہ اسی کے اندر ہیہ کی ضمیر جو ہے وہ ہم بطور فائل مانیں گے یعنی ہیہ ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا فائل ہوگا اور وہ ہیہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے وجوہن کی طرف کیونکہ بات وجوہن کی ہی چل رہی ہے پہلے خبر دی گئی ہے وجوہن کے بارے میں کہ وہ خاشیہ ہوں گے عاملاتن ہوں گے ناصبہ ہوں گے اور اب ان کے بارے مزید بتایا جا رہا ہے کہ تسلہ نارن حامیہ انشاءاللہ مکمل ترجمہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو تسلہ واحد مونس غائب کا سیکھا ہے فیل با فائل ہے لفظی ترجمہ کریں گے وہ گریں گے وہ داخل ہوں گے کہاں داخل ہوں گے نارن نارن آپ کو منصوب اس نظر آ رہا ہے اور آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں پر یہ اس تسلہ فیل کے لیے مفہول فی کا کام دے رہا ہے کیونکہ جس چیز میں داخل ہوا جائے اس کو ہم مفہول فی کہیں گے نا یا جس چیز میں گرا جائے تو یہ مفہول فی ہوگا تسلہ فیل کے لیے اور نارن کو نقرہ لائے گیا ہے اور نقرہ کے بعد حامیہ تن آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ چاروں اعتبارات سے نارن کے مطابق ہے لہٰذا حامیہ تن کو ہم نارن کی صفت بنا دیں گے گویا مرکب توصیفی بن جائے گا اور پھر یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ تسلہ فیل کے لیے مفہول فی بن جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم ذرا حامیہ تن لفظ کو دیکھ لیں سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامیم یا مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے جی حامیہ یحما یو اصلی اور پھر تبدیلی کے بعد حامیہ یحما کمیین اس کا مستر ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا پہلے لازم ہے اللہ کے سلے کے ساتھ یہ متعدی ہوتا ہے یعنی خوب گرم کرنا اور پھر تپانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حامیہ یہ اسم الفائل ہے گرم ہونے والی اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے اور خان صاحب کا یہ ترجمہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں تسلہ وہ گریں گے ایک دہکنے والی آگ میں تو ایک دہکنے والی آگ میں سے زیادہ خوبصوری ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے ایسی آگ میں یعنی جب بھی نکرا محصوفہ ہو تو اس کا ترجمہ ہم ایسی کے ساتھ کریں تو زیادہ خوبصورت بنے گا ایک ایسی آگ جو دہکنے والی میں کیونکہ مرقب ناکس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ نہیں کرتے اس لئے میں نے ترجمہ کا خیال رکھا ہے اب یہ حامیہ تن جو ہے منصوب استعمال ہوئے ہیں نارن منصوب استعمال ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارن میں ایک علف لکھا ہے دو زبر کے بعد اور حامیہ تن میں علف نہیں لکھا ہوا دو زبر کے بعد تو یہ بالکل ابتدائی قائدہ ہمارا لسان القرآن کورس کا کہ منصوب استعمال کو جب حالت نصر میں لکھا جاتا ہے تو دو زبر کے بعد ایک علف لکھا جاتا ہے یہ قائدہ اور اس قائدے کے دو ایکسپشنز ہم نے پڑے تھے کہ اگر آخری حرف گولتا ہو یا آخر میں علف اور حمزہ اکٹھے آ جائے تو پھر دو زبر ہی لکھے جاتے ہیں آخری حرف پر علف زائد نہیں لکھا جاتا تو یہ رویین بھی آپ کے سامنے ہو گئی تو الحمدللہ ہماری آیت بھی مکمل ہو گئی ہے تسلا فیل با فائل نارن حامیتن محصوب صفت ہو کے مفہول فی ہو گیا فیل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوق یہ چوتھی خبر بن گیا وجوہن کی تو وجوہن کی پہلی خبر تھی خاشیتن دوسری خبر عاملاتن تیسری خبر ناسبتن اور چوتھی خبر ایک جملہ فیلیہ کے طور پہ لہٰذا یہ بھی محلن مرفوق قرار دی جائے گی تسلا نارن حامیتن چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے جو اسم الفائل پڑے ہیں ہماری سورہ ببارکہ میں بہت لفظ استعمال ہوئے اسم الفائل کے یعنی خاشیہ آملہ ناسبہ اور پھر یہ حامیہ جتنے بھی اس میں صفت کسی ہی ہوتے ہیں اسم الفائل ہو گیا اسم مفہول ہو گیا صفت مشبہ ہو گیا اسم تفضیل ہو گیا یا اسم منصوب ہو گیا ان سب کو انیلائز کرتے ہوئے ان کا فائل یا نائے فائل ضرور ساتھ بولتے ہیں یعنی ان کے نزدیک اس طرح ترکیب کرنا صحیح نہیں ہوتا جیسے حامیتن میں وہ کہیں گے کہ حامیہ سیخہ اسم الفائل ہے اور ہیہ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے سیخہ اسم الفائل اپنے فائل سے مل کر شبو جملہ ہو کر صفت بنا نارن کی پھر نارن موصوب اپنی صفت سے مل کر مفہول فی ہوا تسلا فائل کیلئے تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں ترکیب لیکن اس طرح زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو ہم نے شارٹ کٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے بحال کئی لوگوں کی نزدیک ترکیب اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر کوئی اہل علم ہمارا الیکچر سنیں تو اسے معلوم ہو کہ یہ قائدہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم اپنے سٹوینٹس کی آسانی کے لیے اس قائدے کو سکپ کرتے ہوئے انیلسس کر رہے ہیں چار آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں سوطل خاشیہ کی آیت نمبر پانچ کی طرف آیت نمبر پانچ آپ سکرین پر لکھی ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے اس آیت کے الفاظ کو اگر ہم الگ کر کے لکھیں تو کچھ یوں ہوں گے تو کوئی چار الفاظ پر مشتمل ہماری یہ آیت ہے اور اس آیت میں دو تو اسما ہمیں نظر آ رہے ہیں تنوین کے ساتھ اور من ایک حرف ہے جسے عربی گرامر کا ہر سٹوڈنٹ بہت خوبی جانتا ہے حرف اجر ہے اور تس کا ایک فعل ہے علامت مزارے سے ہمیں یہ پہچانا جا رہا ہے اور علامت مزارے بھی پیش کے ساتھ ہے مادے کے حروف بھی ہمیں یہاں پر واضح نظر آ رہے ہیں علامت مزارے کو الگ کرتے ہیں تو سین قاف اور یا مادے کے تین حروف ہیں اور تس کا کی اصل جو تھی وہ تھی تس کا یوں اس لیے کہ یہ علیہ مقصورہ آئے گا ہی اسی صورت میں جب ہر فعلت پہ حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو اس لیے میں نے اس کو تس کا یوں پڑھا ہے جو کہ تس کا بن جائے گا تو گویا تس کا اب اگر ہم اس فعل کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ جو چار پوسیبیلٹیز ہیں وہ ہم یہاں پر پلائی کرتے ہیں نمبر ایک کہ یہ مجھول کا سیغہ ہو سکتا ہے اگر کب جب علامت مزارے پیش والی ہوتی ہے تو یہ مجھول کا سیغہ ہو سکتا ہے اگر این کلمہ زبر والا ہو تو تس کا یوں میں سین کاف یا میں جو این کلمہ ہے کاف اس میں میں نے زبر پڑھی ہے لہٰذا یہ مجھول کا سیغہ ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مجھول کا سیغہ ہے آگے ہمیں مزید جاننے کی ضرورتی نہیں بس یہ جانیں گے کہ یہ مادہ جو ہے سین کاف یا یہ کس باپ سے استعمال ہوتا ہے اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خان صاحب کی ڈکشنی کی ہم مدد لیں گے سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سین کاف یا باب دورہ بھائی ادریبو سے استعمال ہوتا ہے اوریجنلی بنتا ہے یہ سکا یا یس کی یوں اور پھر تبدیلی کے بعد بنتا ہے سکا یس کی سکین جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پلانا یا سیراب کرنا تو تو اس کا جو ہے یہ فیلم مجھول کا سیغہ ہے اور جب بھی فیلم مجھول آتا ہے اس کا نائف فائل ضرور ہوتا ہے ذہن میں رکھے گا اور نائف فائل بھی فائل کی طرح دو طرح سے آ سکتا ہے یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے اور سیغہ نمبر ایک یا چار ہو تو اس کا نائف فائل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے تو آگے ہمیں کوئی مرفوع اس نظر نہیں آرہا لہٰذا اسی کے اندر جو ہیا ہے ضمیر مرفوع متصل اس کو ہم تس کا فیل کے لیے نائف فائل مان لیں گے اور وہ ہیا ضمیر جو ہے وہ وجوہن کی طرف ہی لوٹے گی تو تس کا لفظی درجمہ ہم اس کا کریں گے انہیں پلایا جائے گا من حرف جہ رہا ہے اس کے بعد اسم آئے گا ہمیشہ اور وہ مجرور ہوگا لہٰذا اینن جو ہے وہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں اینن نکرا ہے اور اینن کا لفظ جو ہے یہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہاں مراد آنکھ نہیں ہے اور اینن کی پھر آگے صفت آ رہی ہے آنیتن جو کہ چاروں اعتبارات سے این کے مطابق ہے اور یہاں بھی ہم ترجمہ جو ہے نکرا مصوفہ کے طور پر کریں گے ایسے چشمے سے جو آگے آنیا کا ترجمہ دیکھیں تو پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی حمزہ نون اور یا مادہ غیر سے ہی فیل کی قسم محموز بھی اور ناکس بھی محموز الفا ناکس یائی نارمل بنے گا جی اور تبدیلی کے بعد بنے گا جس کے دو مانا خان صاحب ہم نے لکھے ہیں نمبر ایک کسی چیز کا وقت قریب آنا نمبر دو کسی چیز کا انتہا کو پہنچنا فصل کا پکنا تو یہاں پر دوسرے مانا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی چیز کا انتہا کو پہنچنا اسم الفائل بنے گا آنن جس کی مونس پھر آنیتن ہوگی اور خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فائل ان کے وزن پہ یہ صفت کا سیکھ ہے لہٰذا اس کے مانا ہوں گے جی قریب ہونے والا یا قریبی پہلے مانا کے ادبار سے اور دوسرے مانا کے ادبار سے انتہا کو پہنچنے والا یا انتہائی اور آیت کا رہفنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ تسقہ من عینن آنیا ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے سے یعنی ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا تو تسقہ فیل مجھول اپنے نائے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو جائے گا اور متعلق کو میں نے انیلائز نہیں کیا اس کو بھی ساتھ دیکھ لیں کہ من حرف جر ہے جس کا مجرور اینن ہے جو کہ محصوف ہے جس کی صفت آنیہ تن ہے محصوف صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر تو اس کا فیل کے متعلق ہو جائے گا اور یہ جو جملہ فیلیا خبریاں ہم نے بنایا ہے یہ خبر بن جائے گا وجوہن کی کویا اب وجوہن کی پانچ خبریں آگئیں نمبر ایک خاشیہ نمبر دو آملہ نمبر پانچ اور یہ جملہ فیلیا خبریاں جو ہے اس کو بھی محلن مرفوع مانیں گے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تس کا فیل کے حوالے سے جب میں عربی سیکھ رہا تھا سن دوہزار میں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ عربی پڑھی تھی تو عربی سیکھنے کے لیے میں جہاں جہاں گیا اس آئی تفصیلات میں نے اپنے انٹریوز میں ذکر کی ہوئی ہے تو بہرحال اسی سفر کے دوران میری ملاقات جب نجیب اللہ تارک صاحب جو کہ میرے اسادزہ میں سے ایک استاد ہے ان کی کلاس میں نے اٹینڈ کی جو کہ تین ماہ کی کلاس تھی تو اس کلاس میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ سیغہ تس کا جو ہے وہ ذکر کیا اور ساتھ ہی سوال رکھ دیا کہ جو طالب علمس سیغے کو پہچان کر صحیح جواب دے گا اس کو میری طرف سے انعام ملے گا تو دوہزار تین کی بات ہے یہ تو الحمدللہ میں نے سیغہ کو پہچانا اور جواب دیا جس پہ نجیب اللہ تارک صاحب نے مجھے پانچ روپے کا نوٹ جو ہے اسی وقت اپنی جیب سے نکال کر دیا وہ میرے لئے بہت قیمتی لمحہ تھا میں نے اس کو سنبھال کر رکھا اور اس پر تاریخ اور دن نوٹ کر لیا پھر جب میں پڑھانے کے قابل ہوا اور اپنی ایک کلاس میں میں نے محترم نجیب اللہ تارک صاحب کو اختتامی پروگرام میں بطور مہمان خصوصی دعوت دی اور ان سے اسنات جو ہے وہ تقسیم کروائیں تو پھر میں نے انہیں بتایا اس وقت کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے پانچ روپے نام کے طور پر لیے تھے اور اس دن پھر میں نے ان سے اس نوٹ پر سائن کروائے تو میں یہ نوٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرے لئے یادگار ترین موقع تھا جو میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اس کام کو آگے بڑھانے میں صدقہ جاریہ میرے لئے بھی بنے اور اپنے لئے بھی تو الحمدللہ جی سوت الخاشیہ کی پانچ آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اگلی چھٹی آیت کی طرف چھٹی آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں جو کہ لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنْ إِلَّا مِنْ بَرِيْعَ ہے اور اس آیت کے اگر ہم الفاظ الگ کر کے لکھیں تو کچھ یوں ہوں گے لَيْسَ اس کے بعد لام ہے اور پھر ہم ہے تو یہ دو الفاظ ہیں جن کو میں نے ایک ساتھ اس لیے لکھ دیا کہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو تین الفاظ ہو گئے تَعَامُنْ چَار إِلَّا پَانچ مِنْ چھے اور دری ساتھ تو سب سے پہلے ہم اسما کو پہچانیں گے تو تَعَامُنْ ہمیں اسم نظر آرہا ہے تنوین کی وجہ سے دورین ہمیں اسم نظر آرہا ہے تنوین کی وجہ سے باقی ہم جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسم ضمیر ہے تو تین اسما ہو گئے مِنْ لَامْ اور اِلَّا یہ حروف ہیں جن میں سے لام اور مِنْ حروفیں جا رہا ہیں اور اِلَّا جو ہے یہ حرف استثناء ہے رہ گیا باقی ایک ہی لفظ جو کہ لئیسہ ہے اور لئیسہ ہم جانتے ہیں یہ ایک فیل ہے فیل ناکس ہے کانا کی فیملی کا لفظ ہے اور جب بھی آتا ہے کانا یا کانا کی فیملی کا کوئی لفظ تو اس وقت ایک اسم ہوتا ہے اس فیملی کا اور ایک خبر ہوتی ہے اور پھر وہ فیل ناکس جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا بنتا ہے تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم انیلسز شروع کرتے ہیں تو لئیسہ جیسا کہ میں نے کہا فیل ناکس ہے اور فیل ناکس جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اسم افعال ناکسہ کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے افعال ناکسہ کی وہ منصوب ہوتی ہے اور بعض وقت خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جار مجرور بھی آ جاتا ہے اور جملہ بھی آ جاتا ہے تو لئیسہ یہ پہلا سی ہے اور لئیسہ کا مزارے نہیں آتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لئیسہ کی ماضی کی گردان پوری چلتی ہے لیکن فیل مزارے کی گردان جس سے استعمال نہیں ہوتی تو لئیسہ فیل ناکس ہے اور اس کے بعد ہمیں لہم نظر آ رہا ہے جو کہ لام جارہ اور ہم کا مجموع ہے اور لام جارہ آپ کو یاد ہوگا اسم ظاہر کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے اور زمائر کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے یائے متقلم کے اور اکسسٹوینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لام تعقید اور لام جارہ فرق کیسے ہوگا یہ لام تعقید کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم آگے آ رہا ہے تو ذہن میں رکھے گا بڑی آسان پہچان ہے اس کی کہ لام کے بعد زبر والے لام کے بعد آپ کو اٹیج زمین اگر ملے نا تو ہنڈر پرسنٹ وہ لام جو ہے لام جارہ ہوگا اور اگر لام کے بعد آپ کو سیپرٹ یعنی منفصل زمین نظر آئے تو ہنڈر پرسنٹ وہ لام تعقید ہوگا صاحب آپ پھر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جی یہ کیسے پتہ چل رہا ہے تو واحد غائر میں واحد مذکر اور مونس کی زمینوں سے پتہ چل جائے گا یعنی اگر لہ ہوا ہوگا تو لام تعقید ہے اور لہو ہوگا تو لام جارہ ہے اس طرح لہیا ہوگا تو لام تعقید ہے اور لہا ہوگا تو لام جارہ ہے لیکن لہو ما اور لہم اور لہنہ اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکس سے پتہ چل جائے گا اس لئے کہ جب آپ جملے کے پاس بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سینس بھی آ جائے گی تو لہم جو ہے جار مجرور کا مجموع ہے اور لئیسہ کے لئے یہ خبر مقدم بن رہا ہے جبکہ تعامن آگے جو آپ مرفو دیکھ رہے ہیں یہ لئیسہ کا اسم ہے اس لئے کہ لئیسہ کا اسم مرفو ہوتا ہے تو لئیسہ لہم تعامن کے بعد اللہ آ رہا ہے جو کہ حرفو استثناء ہے اور عام طور پر منفی جملہ ہو اور اللہ آ جائے تو وہ اللہ استثناء کے لئے نہیں حسر کے لئے ہوتا ہے یعنی یہ جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ لہم تعامن من دریئن پھر حسر پیدا کرنے کے لئے کہہ دیا گیا لئیسہ لہم تعامن اللہ من دریئن تو یہ آسان ترقیب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن کچھ نے اللہ کو حرفو استثناء مان کر من دریئن کو مستثناء قرار دیا ہے لیکن وہ ایک لمبی چوڑی ترقیب بن جاتی ہے آسان فرمولا میں آپ کو بتا دوں کہ حرف استثناء کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا ظرف اور مضافن علیہ آ جائے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ حرف استثناء کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا ظرف اور مضافن علیہ آ جائے تو وہ مستثناء جو ہے وہ ہمیشہ مستثناء مفرغ بنتا ہے یعنی نہ تو وہ مستثناء متصل ہوتا ہے اور نہ ہی مستثناء من قطع یعنی نورملی یہ حسر کے لیے ہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہیں گے ہم یہی کہ اللہ حرف استثناء للحسر اس کے بعد من حرف جار ہے اس کے بعد دریئن یہ لفظ جو ہے یہ ذرا دیکھ لیں سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں دعاد را عین مادے سے یہ استعمال ہوتا ہے اگر فیل کے دور پر استعمال ہو تو باب فا سے آئے گا دورا ید رعو دورا اتن کمزور ہونا اور بے فائدہ ہونا پھر خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ دوری ان جو ہے فائل ان کے وزن پر صفت ہے ہمیشہ اور ہر حال میں بے فائدہ خاردار درخت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور آیت کا ریفنس خان صاحب نے یہی دیا ہے اور ترجمہ بھی خان صاحب کا دیکھ لیتے ہیں کہ لئیسا لہم تعامن نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا الا من ورعین مگر ایک خاردار درخت میں سے تو گویا یہ حسر والا ہی اسلوب ہے کہ ان کے لیے کھانا ایک خاردار درخت میں سے ہی ہوگا تو اب یہ من ورعین کو ہم جوڑیں گے کیسے تو تعامن جو ہم نے لئیسا کا اسم موخر بنایا ہے اللہ ہم نے حرف استثناء دلحصر کہہ دیا پھر من ورعین کو جار مجرور کہہ دیا اور یہ جار مجرور جو ہے نقرہ تعامن کے بعد آ رہا ہے لہٰذا اس کو ہم تعامن کے لیے صفت قرار دے دیں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ نقرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا متعلق جملے میں وجود نہ ہو صفت بنتا ہے لہٰذا تعامن موصوف ہو گیا من ورعین صفت ہو گیا اور ظاہر بات ہے یہ جو صفت بن رہا رہے ہیں ان کی صفت بنائیں گے شارٹ کٹ میں ہم جار مجرور کو صفت کہہ دیتے ہیں ایکچولی تعامن کے بعد ایک محضوف لفظ مانا جاتا ہے جو کہ ثابت ان کائن ان وغیرہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے اور پھر جار مجرور کو اس کے متعلق کر کے صفت بنایا جاتا ہے وہ لمبی تبرقیب ہو جاتی ہے تو شارٹ کٹ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نقرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے حال بنتا ہے اصل طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہی ہے تو اب لیسا فیلناکس اپنی خبر مقدم اور اس موخر سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا اور اب یہ جملہ فیلیا یہ کیا بنے گا یہ جملہ فیلیا یہ بھی وجوہن کی خبر بن سکتا ہے یا پھر اس کو استنافع بیانی بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پچھلے جملے سے جو سوال پیدا ہوا تسقا من آین ان آنیا کہ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائے گا تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ ما ہوا تعاموہم ان کا کھانا کیا ہوگا بعدا ما زکرہ شرابوہم ان کے پینے کا ذکر کرنے کے بعد تو پھر یہ جواب دیا گیا کہ لئیسا لہم تعامن اللہ من دورین آسان بات یہی ہے کہ آپ اس جملے کو بھی خبر بنا لیں وجوہن کی لیکن اس میں بس ایک اشکال جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ جملہ جب بھی خبر بنتا ہے صفت بنتا ہے حال بنتا ہے صلاح بنتا ہے تو اس میں ضمیر آیت کا ہونا لازمی ہوتا ہے تو اس میں جو ضمیر آیت ہے وہ کونسی ہے یہاں تو ہم کی ضمیر ہے تو باقیوں میں ہم نے ہیہ کی ضمیر دیکھی تھی تو یہاں پر ہم کی ضمیر ہے تو یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وجوہن جو ہے جمع کا لفظ ہے تو یہاں پر جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو الحمدللہ جی چھے آیات ہماری مکمل ہوگی ان سوت الغاشعہ کی اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر سات کی طرف آیت نمبر سات ہے اس آیت کے الفاظ کو اگر ہم الگ الگ کریں تو کچھ یوں ہمارے سامنے آئیں گے یہ الفاظ تو اسما کا تائین کریں تو جو ان ہمیں ایک ہی لفظ جو ہے وہ اسم کے طور پر نظر آ رہا ہے اور وجہ اس کی اسم ہونے کی تنوین ہونا ہے من لا واو یہ تینوں حروف ہیں جن میں سے من حرف جر ہے لا جو ہے وہ نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور واو جو ہے آتفہ کہلاتا ہے باقی دو فعل استعمال ہوں ہیں ایک ہے یسمنو اور ایک ہے یغنی تو ان افعال کو ہم انیلسز کے دوران دیکھ لیتے ہیں تو لا حرف نفی ہے یسمنو فعل ہے اور علامت مزارے پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے لہٰذا چار پوسیبلیٹیز مجھول کا سیخہ اگر میم پر زبر ہوتی میم پر زبر نہیں ہے تو آگے چلیں گے تفیل سے ہوتا اگر میم پر شد ہوتی مفعالہ سے ہوتا اگر سین اور میم کے درمیان علف نظر آتا ایسا کچھ نہیں ہے تو ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ باب افعال کا لفظ ہے لہٰذا سین میم نون کو ہم باب افعال میں رکھیں گے تو اس کیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسمانا یسمنو اسمانن جس کے معنی فرباہ کرنا یا موٹا کرنا کے ہوتے ہیں تو لا یسمنو کا درجمہ بھی خان صاحب کا دیکھ لیتے ہیں کہ نہ وہ موٹا کرتا ہے تو یسمنو واحد مذکر غائب کا سیخ ہے آگے کوئی مرفوع اس نظر نہیں آرہا لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فائل مانیں گے اور وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ تعامن کی طرف لوٹے گی یعنی وہ کھانا نہ موٹا کرے گا وہ آتفہ ہے لا یہاں پر نفی کے لیے ہے یغنی پیل مزارے کا سیخ ہے علامت مزارے پیش کے ساتھ ہے غین نون یا مادہ اور فعل ناکس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں عین کلمہ نون ہے نون پہ زبر نہیں ہے نون پہ شد نہیں ہے غین اور نون کے درمین علف نہیں ہے تو باب فال کا ہی لفظ ہے کنفرم ہے لہذا باب فال میں اغنی یغنی یغنائن اور تبدیلی کے بعد اغنی یغنی اغنائن جس کے معنی ہوں گے کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا یعنی کسی کے کام آنا اور جس کے کام آئے اس پر ان کا صلح آتا ہے دوسرے معنی اس کے مالدار کرنا ہے تیسرے معنی بے فکر بے پرواہ کرنا تو یہاں پر یہ تیسرے معنی میں استعمال ہوئے ہے کہ لا یغنی نہ وہ بے فکر کرے گا کون وہ یعنی وہ کھانا من حرف جا رہا ہے جس کے بعد جو کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بھوک کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر یغنی فعل اپنے فائل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فیلیا خبریا ہو کر اس کو ہم ماتوف قرار دے دیں گے جس کا پھر ماتوف جو ہے وہ لا یسمنو فیل ہو جائے گا وہ ہے لا یغنی من جو ان کا عطف ہم کر دیں گے لا یسمنو پر اب یہ جو لا یسمنو ہے اپنے ماتوف سے مل کر یہ کیا بنے گا اس کو ہم صفت بنا دیں گے وری ان کیونکہ قائدہ یہ بھی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بنتے ہیں تو دری ان کے بعد جو ہے وہ جملہ آ رہا تھا لہٰذا ہم نے اسے دری کی صفت بنا دی ہے اور ترجمہ کچھ ایسے کریں گے ایسا خاردار درخت جو کہ نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا اب اگر ہم اسے صفت بنا رہے ہیں دری ان کی تو اس جملہ فیلیا کو ہم محلن مجرور قرار دیں گے یہ بات اپنے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے تو الحمدللہ جی ہماری صوت الغاشیہ کی سات آیات مکمل ہو گئی ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں صوت الغاشیہ کی آٹھویں آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک موسیقی موسیقی موسیقی